اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر عزیم شرعزی المعیز ہومیوکلینک ایپڈا باد سے ویورس میں آج آپ کو ہومیوپیتھی تری کا علاج کے حوالے سے اپنا خاص ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہومیوپیتھی میں گردے کی پتھری کا علاج بے مثال ہے گزشتہ سال 2020 میں ایک پیشنٹ میری کلینک پر آیا اور کہا ڈاکٹر صاحب میری کڈنی میں 15 ایم ایم پتھری موجود ہے میڈیکل ڈاکٹر نے اپریشن کا کہا اور میں اپریشن نہیں کروانا چاہتا پیشنٹ کافی ڈرہ ہوا سیمہ ہوا تھا تو میں نے پیشنٹ کو دلاسہ دیا اور کہا گبراو مت اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہومیوپیتھی میں گردے کی پتھری کا علاج موجود ہے ہر قسم کی پتھری ہو جس قسم کا بھی سائز ہو پتھری کا اللہ کے فضل سے اس کا علاج ہے تو اللہ کا نام لیتے ہوئے میں نے پیشنٹ کا علاج شروع کیا یقین جانئے پیشنٹ نے سات منت پر میڈیسنز ریگولر استعمال کی ہے جب وہ آٹھویں منت آیا تو میں نے کہا اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا ہو جب اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو جس لیبارٹری نے ڈیاغنوز کیا تھا کہ آپ کے گردے میں 15 ایم ایم پتھری ہے اس لیبارٹری نے کہا کہ آپ کے گردے میں کوئی پتھری نہیں ہے یقین کریں وہ خوشی کے مارے مٹھائی کا ڈبا لیتے ہوئے میرے پاس آیا کہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب واہ کمال ہو گئی میرے گردے سے پتھری ختم ہو گئی تو میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ادا کرو خوشی کے نوافل ادا کرو میری اس میں کوئی کمال نہیں میں نے صرف اور صرف اللہ کا نام لے کر آپ کو میڈیسن دی تھی تو اس کے ساتھ سیون ایم ایم ایٹ ایم ایم نائن ایم ایم کے تو بے شمار پیشنٹس میرے پاس آئیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے انہیں شفاہ سے نوازہ ہے تو ویورز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گردے کی پتھری کے حوالے سے کہیں بھی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں جب بھی آپ کے گردے میں پتھری ہو تو آپ سیدھا ہومیوپیت ڈاکٹر کے پاس جائیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو شفاہ نصیب ہوگی تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دو ریم ڈیز بھی بتاتا چلوں گردے کی پتھری کے حوالے سے سب سے ٹاپ ریم ڈی جو ہے بیربیس ولگیرس اور اس کے ساتھ اکر پین وغیرہ ہو تو اس کے ساتھ سارسل پریلا لائکوپوڈیم اور اس کے ساتھ بیربیس تھرٹی میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یاد رہے کہ ہومیوپیتھی ریم ڈیز ہمیشہ آپ علامات کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بغیر علامت کے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہر قسم کی بیماری کا ہومیوپیتھی میں بہترین طریقہ علاج موجود ہے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ